آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے لوکی کی سبزی کے ساتھ آپ کو کیا نہیں کھانا ہے اور لوکی کھانے کے نقصان نہیں جانیں گے دیکھیں لوکی کھانا تو بہت لوگوں کو پسند نہیں ہوتا ہے لیکن شریع کے لیے سے کھانا پڑتا ہی ہے تو اس کے لیے آپ لوکی کو الگ الگ طریقوں سے کھا سکتے ہیں جسے لوکی کی سبزی یا لوکی کا جوس یا لوکی کے پکوڑے لوکی کا کوفتہ آدھی بنا کے کھا سکتے ہیں لوکی کی کئی ایسی گن ہے جو گمبیر بیمائیوں میں عوشدی کی دہا کام کرتے ہیں لوکی کے اندر نا دوستو 96% پانی ہوتا ہے جو ہماری صحت کے لیے بہت اچھا ہے لیکن دوستو یہاں پہ نا لوکی کے فائدے ماننے والوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ لوکی کھانے کے کئی سارے نقصان بھی ہے کونسی چیزوں کے ساتھ اسے نہیں کھانا ہے یہ جانا بھی ضروری ہے تو آئیے جہاں ترس کے بارے میں آپ کو سب سے پہلے لوکی اور کریلی کو ایک ساتھ نہیں کھانا چاہیے اگر آپ لوکی کی سبزی اور کریلی کا ایک ساتھ سیون کرتے ہیں تو یہ آپ کے پیٹ میں زہر بن جائے گا اس سے آپ کو الٹیا ہونے لگے گی فٹ پائزننگ کی پرابلم ہوگی اس کے ساتھ ہی آپ کو نا بلیڈنگ کی پرابلم بھی ہو سکتی ہیں نقصیر کی پرابلم اور لوکی کی سبزی کھانے کے بعد میں آپ کو چکندر مطلب کی بیٹ روٹ نہیں کھانا چاہیے اگر ان دونوں کا ساتھ میں سیون کرتے ہیں تو یہ ہمارے چہری پر بہت سارے دانی کر دیتا ہے اور آپ کو سفیدہ کی پرابلم ہو سکتی ہیں اور آپ کے پیٹ کو بھی نقصان پہنچ جاتا ہے ایسے میں دوستو آپ کو لوکی کھانے کے ٹائم پر سادھانی برتنا ہے جیسے یہ اتی کسی بھی چیز کی اچھی نہیں ہوتی ہے کئی لوگ ہیلڈی چیزوں کا اتنا زیادہ سیون کر لیتے ہیں کہ نا فائدے کے بچائے نقصان ہونے لگتا ہے تو ایسے میں لوکی کے جوس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہے اسے آپ یدی فروٹ جوس کی طرح آپ بار بار پیتے جو آئیں گے تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے ہر ویکتی کا ڈائیجیسٹیف سسٹم الگ ہوتا ہے اسی لئے آپ کو ہر چیز کو سیمیت ماترہ میں لینا ہوتا ہے لوکی کے جوس کا سیون کرتے سے منا یہ دھیان رکھیں کہ اسے کسی بھی انہیں ویجیٹیبل جوس کے ساتھ مکس نہیں کرنا ہے صرف آپ کو اکیلے لوکی کا جوس ہی پینا ہے جوس بنانی سے پہلے اسے ٹیسٹ کر لی یدی وہ کڑوی ہوں تو اس کا سیون بلکل مت کریں اس میں نہ ٹیٹرا سائیکلک ہوتا ہے جسکین آپ کو اُلٹی ڈائیریہ پیٹ درد فوٹ پوائزننگ کی سمسیاں ہو سکتی ہیں یدی کڑوی لوکی کھا کر تبیت بگر چھوائیں تو ترند ایڈاکٹر کے پاس چھوائیں دیر کرنے سے ہوسپیٹل میں ایڈ میڈ بھی ہونی کی نوبت آپ کو آ سکتی ہیں اسی لئے دیر مت کریں اور اگر مریض اس جوس کو ضرورت سے زیادہ پییں گے تو اس سے شگر اور بی پی کا سطر از سمانی روپ سے گھٹ سکتا ہے اس گراوٹ کے وجہ سے آپ کو چکر آتی ہیں بے ہوش ہی ہوتی ہیں آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا جاتا ہے اس طرح کی پریشانیاں ہونے سے آپ کے شریک کو بھی نقصان ہوتا ہے اسی لئے خاص کر کے شگر اور بی پی کے پیشنٹس سیمیت ماطرہ میں ہی آپ لوکی کا جوس پیچھے گا اور ہاں دوستوں لوکی کا جوس آپ کو کب اور کتنا پینا ہے یہ جانا بھی بہت ضروری ہے تاکہ نقصان ہونے سے بچا جا سکے تو لوکی کا جوس پہ خالی پیٹ پینا چاہیے ساتھی دن بھر میں ایک گلاس سے یادے کس کا سیون آپ کو نہیں کرنا ہے اور کڑوی لوکی کا سیون آپ کو نہیں کرنا ہے کیونکہ دوستوں یہ آپ کے صحت کے لئے بہت ہی گمبھے نقصان پہنچانے والا کام کرتی ہیں اسی لئے آپ میٹھی لوکی کا ہی سیون کریں اسی میٹ مات رامی